نوشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کاما یوٹیوب چیر میں بات کرنے والے ہم زین ٹیکنولوجیز کی دیکھئے اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو پچھلے کچھ دنوں سے یہاں سے وہاں پھر سے آپ کو سٹوک میں اچھ ریٹنز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اسی کے بارے ہوں ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ دیکھئے کارٹر فور کی پرفرمنس کمپنی کے کافی اچھی رہی تھی ایس بیل اس سے پہلے کارٹر تری میں کمپنی نے اچھا خاصتہ ریٹنز آپ کو دیا تھ تو وہیں دیکھئے اب آپ کو کچھ دنوں میں کمپنی کا کارٹر ون کے ریزرٹس بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو اسی کے گارڈے کی کیسا یہاں پہ کمپنی کا کارٹر ون رہنے والا ہے کیا وہاں پہ کمپنی کی پرفرمنس بیٹر ایسی ہی بنی رہے گی جیسے کہ آپ کو پچھلے کچھ کارٹر سے دیکھنے کو ملی ہے تو دیکھئے اس سے پہلے تھوڑا سا کمپنی کے پرائس ایکشن کے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھ وہی لارڈ سکس منت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راؤنڈ ون ٹوانٹی ٹو پرسنٹ کے ریٹنز سے سٹوک نے آپ کو دیئے ہیں تو پچھلے سکس منت میں کافی زیادہ بہترین ریٹنز یہاں پہ سٹوک نے آپ کو دیئے ہیں وہی اگر میں بات کرتا ہوں پچھلے ایک سال کی تو راؤنڈ ون ٹھٹی ایٹ پرسنٹ کے ریٹنز سے سٹوک نے آپ کو دیئے ہیں اگر میں بات کروں پچھلے پانچ سال کی تو دیکھئے تھری سیونٹی فور پرسنٹ کے ریٹنز سے سکس وفٹی ون پرسنٹ کے ریٹنز ہے اور کافی زیادہ اچھے ریٹنز یہاں پہ سٹوک آپ کو پچھلے کس ٹائم سے دے چکا ہے اور آلے والی ٹائم میں بھی ایسے ہی ریٹنز دے گا تو دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ایک تو سب سے پہلی بات ہے کمپنی کا اگر آپ یہاں پہ پی ریشو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا پی ریشو اب کافی ہائی ہو چکا ہے راؤنڈ دیکھیں اتنی تیزی آ چکی ہے کہ یہ ایٹی ون تک پہنچ چکا ہے یہاں دوستو نورمالی اگر آپ بات کریں سٹوک کے پی کی تو دیکھیں کوئی بھی سٹوک آپ بائے کر رہے تو اس کا پی ریشو اراؤنڈ فورٹی کے تو وہاں پہ ایک بائنگ اپشن رہتا ہے لیکن جب کمپنی کا آپ کے پاس پی فورٹی سے واب نکل جاتا ہے تو وہ ایک اووروڈ جون میں سٹوک دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ آپ کو ایک سیلنگ پریشور دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ایک چانس یہاں پہ نجر آ رہا ہے کہ جس کے قارن آپ کو گرافت دیکھنے کو مل سکتی ہے بٹ اوورال جو کمپنی یہ وہ کافی زیادہ اچھی رہنے والی ہے پرفارمنس کمپنی کی بیٹر ہی ہونے والی ہے وہی اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ایک وہ نچہ ڈال لیتے ہیں کہ اب تک کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اور کیا آنے والے ٹائم میں جسٹوک آپ کو ایک سے زیادہ اچھے رہنے والی ہے کیونکہ کمپنی کا کافی زیادہ اچھا رہنے والی ہے تو یہاں سے میں سب سے بہلے پچھلے کچھ کچھ کارٹر کی بات کرتا ہوں تو ہم ایک پرفارمنس کی بات کریں گے تو آپ یہاں پہ رہنیو دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے تین سے چار کارٹر میں کافی زیادہ بڑا جمپ ہمیں کمپنی کی پرفارمنس میں دیکھنے کو ملا ہے اور ہوفیلی یہاں پہ اسی چیز کے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہاں سے سٹوک آپ کو کارٹر ون میں بھی اس سے بھی زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہوا دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اچھا خاصہ روینیو دیکھئے کمپنی نے پچھلے کچھ کارٹر سے جنریٹ کیا ہے وہی ہے اگر میں ایک ناجہ ڈالتا ہوں کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کی ہو تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کا نیٹ پروفیٹ ہے اس میں بھی آپ کو ایک اچھا خاصہ انکریز دیکھنے کو ملا ہو جو پچھلے تین سے چار کارٹر میں جو کمپنی نے کمبیک کیا ہے کمپنی کوٹر ون میں بھی کافی زیادہ اچھا پرفارمنس دینے والی ہے وہی ہے میں ایک ناجہ ڈالتا ہوں آپ کے پاس کمپنی کے نیوی وائز پرفارمنس کیوں تو انیوی وائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ بڑا جو ہے کمپنی نے روینیو جو نیٹ کیا ہے تو کوٹر ہمارے پاس جو فائنیشل ہی ہے ٹو تھوزنین ٹوانٹی ٹو سے لے کے ٹو تھوزنین ٹوانٹی تری دیکھتا ہے بہترین ریزلٹس کمپنی کے رہنے والے ہیں کارٹر ون کافی زیادہ اچھا رہنے والا ہے کیونکہ جو کمپنی کا پچھلے کچھ ٹائم سے جو فلو آپ دیکھ رہے ہیں جو کمپنی میں آپ کو وینیو پروفیٹ جنریٹ کاتا ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے ڈالتی ہیں تو اراؤنڈ سکسٹی پرسینٹ کی ہولڈنگ آپ کی جو ہے پرموٹر کے پاس ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں مجورٹی سٹوک آپ کے جو ہے وہ پرموٹر کے پاس نہیں ہے پرموٹر کے پاس ہے تو کافی زیادہ اچھا سٹوک ہے پچھلے کچھ کوٹر کافی بیٹھا رہے ہیں یہاں سے چانسی اسی بات کیا ہے تو آپ ڈیفنیٹلی یہاں سے سٹوک پر انویسمنٹ کر کے چل سکتے ہیں ہاں کیونکہ تھوڑا سا کمپنی کا پی ریشو ہائی ہے تو تھوڑا فلکچویشنز دیکھنے کو مل سکتا ہے تھوڑی گراوٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس طریقے سے کمپنی نے پچھلے کچھ ٹائم سے پرفارم کیا ہے ڈیفنیٹلی انویل ٹائم میں سے بھی زیادہ چیزوں سے سٹوک آپ کو دے گا باقی دیکھئے ایک واقع خود آپ ساری چیزوں کے انیلسیس کر لیجئے گا انویسمنٹ سے فیلے کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ ہے باقی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی قیری رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے اور اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے دنیاواد موسیقی